نئے پاکستان کے ایم اے نے سبزادہ محمد امیر سلطان صاحب جن کا جھنگ سے تعلق این اے ایک سو چودہ رکنے قومی اسیملی تاریخ انصاف کے ممبر بہت سارے سوال سر آپ کے لئے کٹھے ہو گئے ہیں آپ کے سر وزیر تلات ہٹلر کے مددہ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں پھر علیم خان صاحب جن کو سینئر وزیر کا عوضہ دے دیا گیا ٹھیک ہے وہ اپنی ساری کمپنیوں سے سبق دوش ہو گئے لیکن کیا یہ کسی پریشر ٹیکٹکس کے لئے بزدار صاحب کے اوپر ان کو سینئر وزیر تعلیت کر دیا گیا خواتین کی نمائندگی ہے کوئی نہیں کیا اس سے بہتر کابینہ نہیں ہو سکتی تھی آٹھ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ان کو پورٹفولیو دیے نہیں گئے ہیں لاہور سے اتنے ساروں کو شامل کر لیا گیا ہے تئیس ازلاک نمائندگی نہیں دی گئی ہے کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ اس تئیس رکنی کابینہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چوہان صاحب کا جہاں تک ذکر ہو رہا تھا میرے خیال میں جذباتی ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی انہوں نے پورے کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا سارا کچھ کیا اور ایک چیز ہمیں ذہن میں رہتی چاہیے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے آپ اور طریقے سے پولٹکس کرتے ہیں آپ تھوڑی اگریسی پولٹکس کرتے ہیں آپ گورنمنٹ کو ہینڈ زون لیتے ہیں ہو سکتا ہے جس تقریر کو انہوں نے بڑے جذباتی انداز سے کیا وہ کسی ایسی تقریر کا جواب دے رہے ہوں جس میں ان کو بھی جذباتی انداز میں مخطب کیا گیا سو وہ ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ کا اتنا صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن اب اوبیسلی جب آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو مائنڈ سیٹ انسان کا اور ہو جاتا ہے یعنی آپ کہہ رہے چوہان صاحب میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ وہ ساروں کو ساتھ انشاءاللہ ساروں کو ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا میڈیا کو جتنی بھی پاکستان میں مہار محصول صاحب کہہ رہے ہیں کچھ عرصے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بہت بڑی غلطی آپ نے کر دی اور پی ٹی آئی کو بھاری پڑے گی ان کی تیناتی انشاءاللہ جی ہم ان کا چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ تحریف کریں گے کہ پی ٹی آئی نے جو یہ اقدام اٹھایا تھا یہ بہت صحیح اقدام اٹھایا تھا انشاءاللہ کچھ عرصے میں ان کے ساتھ شو بھی کریں گے خواتین کی ریپنٹیشن کی میں آپ کو بتا دوں کہ یاسمین رائشدہ صاحبہ کو بنایا گیا ہے شیری مزاری صاحبہ کو بنایا گیا ہے لیکن پروبنشل منسٹر ہونا خالی ایک امپورٹنٹ پوست خالی یہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر سٹینڈنگ کمیٹیز بہت امپورٹنٹس رکھتی ہیں جس کو پچھلی گورنمنٹ نے اگنور کیے رکھا ہے سر اللہ لیکن آپ کے دھردے میں تو خواتین آتی تھی آپ کے جلسوں میں خواتین آتی تھی آپ کو ووچ خواتین نے زیادہ دیا نہیں خواتین کو انشاءاللہ ریپنٹیشن ضرور ملے گی نہیں نہیں جو سٹینڈنگ کمیٹیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اصل لاؤ اصل ڈیبیٹ جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوا کرتی ہے تو سر علیم خان کو سٹینڈنگ کمیٹی میں ڈال دیتے نا علیم خان کو سٹینڈنگ کمیٹی میں ڈال دیتے نا راجے یاسر کو سٹینڈنگ کمیٹی میں ڈال دیتے مراد راست کو ڈال دیتے اچھا یہ دیکھیں نا یہ ایک اور بہت بڑی زیادتی ہے پی ٹی کے ساتھ کہ ایک طرف کرٹیزم کیا جاتا ہے کہ پی ٹی نے ان ڈسٹرٹس کو ریپزنٹیشن نہیں دینی جہاں سے نون لیگ زیادہ جیتی ہے اور ان کو سزا دی جائے گی اور اگر انہی ڈسٹرٹس میں سے پی ٹی جو ہے وہ ریپزنٹیشن دیتی ہے لوگوں کو سر طریس ازلا میں سے مجورٹی وہاں ہے جن میں نون لیگ جیتی ہے وہاں سے آپ نے کوئی نہیں لیا میں نے ہمیں اپریشیئیڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے کوئی اس طرح کیسی آثار نہیں کی سینئر وزیر کیوں ملا علیم خان صاحب کو کوئیسی اور کو کیوں نہیں دیا گیا یہ ٹائٹل نہیں دیکھیں سینئر وزیر ہونا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ پریسٹرنٹ ہمارے ملک میں مجھے نہیں نہیں میں کہہ رہا صرف ان کو کیوں دیا غلط صحیح کی تو وہ بات ہی نہیں کری میں کہہ رہا صرف ان کو کیوں دیا یہ تو بزدار صاحب کی دم خم نکال دیا آپ نے پہلے ہی نہیں نہیں دیکھیں یہ سینئر منسٹر جو ہوتا ہے یہ کوئی چیف منسٹرز کی پاور کو گریسپ کلنے کے لیے نہیں ہوتا یا اس کی پاورز کے اوپر ایک نیا بندہ بٹھانے کے لیے نہیں ہوتا سینئر منسٹر بنایا گیا جی کیونکہ علیم خان صاحب پرانے پارٹی کے ساتھ انوالوڈ ہے ان کو ہر گروپ کا ہر بندے کا اچھی طرح اندازہ ہے تو ایک لیازون منسٹر ہونا چاہیے سینئر کے ساتھ جو میمبر پارلمنٹ ہے ان کے ساتھ ایک لیازون کے لیے ایک اچھا بندہ جس کو پرانے جو پی ٹی آئی کے میمبرز ہیں ان کی پہچان ہو اور وہ ان کے ساتھ ایک لیازون بندے کی طرح کام کر سکے ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سینئر کی جو پاورز ہیں ان کو انہوں نے گریسپ کرنا ہے یا اس کے اوپر ایک اور سینئر بٹھا دیا یہ تو وقت بتائے گا سر یہ آٹھ آپ لوگوں نے شامل کر لیا خواتین کو تو جگہ نہیں دی لیکن آٹھ کو بداؤٹ پورٹفولیو شامل کر لیا پورٹفولیو انشاءاللہ ان کے ڈکلیر ہو جائیں گے ابھی جس دن کیابنٹ اناؤنس ہوگی ابھی تو کیابنٹ اناؤنس جس دن ہونی ہے تو جلدی کیا آتی سر جس دن اناؤنس ہونی تھی اوزن بتا دیتا ہے لسٹ پہلے ڈال کے کیا ضرورت تھی میڈیا میں کرٹسزم لینے کی ابھی تو لسٹ تو نکل آئی لسٹ تو آگئی تھی لیکن ابھی دیکھیں ابھی تو اگر جس دن اوٹ ہونے اگر اس دن ان کو پورٹفولیو نہ دی جائیں پھر تو چلیں کرٹسزم بنتا ہے ابھی تو آفیشلی جو ہے وہ پوری اگلیس ترتیب ہوئی ہے ابھی ان کو نام دیے جا رہے ہیں جس دن اوٹ ہوگا انشاءاللہ سب کو پورٹفولیوز بھی مل جائیں گے